ناوات بدکش مہدے پچھلے لگ بگ دو سال سے یہ کوویڈ 19 مہاماری نے پوری دنیا کو علاقے رکھ دیا تھا جس کا اثر آنے والے کئی دستکوں تک رہے گا عام جیون سے لے کر ارث بیوستہ تک سب کو علاقے رکھ دیا دنیا کا ہر سیکٹر اس کی چپیٹ میں آیا ہے بے روزگاری بھی بڑی ہے اس کی چپیٹ میں دیفنس سیکٹر خاص کر تین شالوں میں آرمی پیراملیٹی فورشیز کی کوئی برتی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے لاکھوں کی شنکھا میں دیش کا نوزوان اور اوریز ہوچ گیا ہے اب وہ نوزوان جو کئی سالوں سے آرمی اور پیراملیٹی فورشیز کی تیاری کر رہے تھے لیکن اور اوریز ہونے کی وجہ سے اب آرمی اور فورشیز کی برتیوں میں بھاگ نہیں لے سکیں گے مہدہ میرے سنسدیہ چھتر بیوانی مہندرگٹ کے بھی آزاروں پرارتی اس میں سامل ہیں جو دیش کی سیوہ ہے تو سب کام چھوڑ کر تیاری میں جھٹا ہوا تھا لیکن کوویڈ مہماری نے ان نوزوانوں کے سپنوں پر پانی پھیر دیا میرا آپ کے مہدم سے ماننے گرہ منتری جی ورکشا منتری جی سے نویدن ہے کہ آرمی اور پیراملیٹی فورشیز کے لیے کوویڈ کی وجہ سے اور اوریز پرارتیوں کو عمر میں کم سے کم دو سال کی چھوٹ دی جائے تاکہ ان نوزوانوں کو کئی سال کی محنت بیکار نہ جائے اور ان نوزوانوں کو دیش کی شیوہ کا موقع مل سکے تاکہ ان نوزوانوں کو دیش کی شیوہ کا مل سکے